بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کو پچھلی وی لاغ میں بتایا تھا پاکستان طریقہ انصاف اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے اور کافی دنوں سے اس کی اناؤسمنٹ ہے تو آج یہ جلسے کا دن ہے پاکستان طریقہ انصاف نے جلسہ کرنا ہے اسلام آباد میں اور یہ ترنول پھاٹک کے اوپر جلسہ ہے بہت پہلے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ جلسہ وہاں پہ ہوگا اور انتظامیہ نے تمام پہلوں کو دیکھنے کے بعد اجازت دی تھی اس سے پہلے بھی لاؤ این آرڈر کے مسائل کبھی دہشتگردی کے مسائل کبھی کچھ کبھی کچھ وہ کہتے رہے ہیں لیکن تمام چیزیں دیکھنے کے بعد عدالتی حکم نامے کے بعد بقاعدہ میٹنگز کرنے کے بعد ایک این او سی جاری کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کو کہ جی آپ جلسہ کر سکتے ہیں طریقہ انصاف چاہتی تھی کہ ان کو جلسہ گاہ بنانے دی جائے ایف نائن پارک میں پھر یہ وہ کہتے تھے پریٹ گراؤن میں کرنے دیں یعنی وہ ایسی جگہوں کی اجازت مانگتے تھے جہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ پارکنگ ہو جہاں بہت بڑی اتعداد میں لوگ اکٹھے ہو سکیں اور اگر وہ چاہیں تو لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ آدمی بھی اگر آ جائے تو جلسہ گاہ کے اندر آرام سے وہ سم آ جائے طریقہ انصاف یہ چاہ رہی تھی لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے پوری کوشش کی عمران خان کے مخالفین نے کہ طریقہ انصاف کو ایسی جگہ نہ دی جائے جہاں وہ آرام سے جلسہ کر لیں تو پھر طریقہ انصاف کو ترنال پھاٹک کے پاس ایک جگہ آفر کی گئی کہ وہاں پہ جی آپ جلسہ کر لیں انہیں لگتا تھا طریقہ انصاف بھاگ جائے گی طریقہ انصاف نے کہا ٹھیک ہے جی ادھر کر لیتے ہیں اور این او سی جاری ہو گیا اب جب این او سی جاری ہو گیا تو طریقہ انصاف نے تیاریاں شروع کر دیں جب تیاریاں شروع کر دیں تو گراؤنڈ رپورٹس بنتی ہیں انٹیلیجنس کی یعنی یہ جو حکومت کے اپنی پولیس کی سورس ہوتے ہیں حکومت کے پاس جو ہے وہ آئی بی کے سورس ہوتے ہیں دیگر ایجنسیز کے سورس ہوتے ہیں پھر حکومت کے پاس سپیشل برانچ کے سورسز ہوتے ہیں مختلف سورسز سے پتا چلا کہ راولپنڈی کی تقریباً جو ہے ڈیویجن میں سے بہت بڑے پیمانے پر لوگ تمام سٹیز سے آ رہے ہیں پھر یہ پتا چلا کہ خیبر پختونگاں کی طرف سے بھی لوگ آ رہے ہیں پھر یہ پتا چلا کہ اسلام آباد جو ہے وہ تو ایسا لگتا ہے پورا امڑ آئے گا ایک محول بنا ہوا ہے اسلام آباد میں تو اتنے بڑے پیمانے پر اگر لوگ نکل کر اسلام آباد میں جمع ہو جاتے ہیں تو طریقہ انصاف ایک ایسا مومنٹم پکڑ لے گی جس کو پھر پنجاب میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا اس کے بعد یہ کہیں گے اپنے جیلم میں جلسہ کرنا ہے پھر یہ کہیں گے اپنے چکوال میں جلسہ کرنا ہے پھر یہ آگے پڑیں گے یہ کہیں گے گجرات میں جلسہ کرنا ہے پھر یہ اور آگے پڑیں گے گجرانوالا اور لاہور میں چلے جائیں گے ملتان میں چلے جائیں گے فیصلہ بات میں چلے جائیں گے فیصلہ بات کی تو ساری سیٹے پاکستان طریقہ انصاف بطرین دھاندلی کے باوجود رانہ سناؤلہ کو بھی فارق کر گئی وہاں سے عابد شیرلی کو بھی الیکشن ہرا دیا وہاں سے حالانکہ فروغ حبیب جیسے لوگ چھوڑ گئے تھے لیکن پھر بھی جیت گئے تو اب سارا دن آج جو کل کا دن تھا سارا دن جب انہوں نے اسیسمنٹ کی تو پھر فیصلہ ہوا کہ رات گئے اکھار دیا جائے گا سب کچھ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ وہاں پہ پہنچے عمر یوب مانصرہ میں جلسہ کر کے آئے تھے تو حکومت نے جو ایک اس کی وجہ بتائی ہے نو سی کینسل کرنے کی جو نو سی دیا گیا تھا جلسے کے لیے اس کی ایک اجازت نامہ تھا اس کو منسوق کرنے کی جو وجہ بتائی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جناب دہشتگردی کا خطرہ ہے اور محرم الحرام شروع ہونے والا ہے حالانکہ یہ جلسہ محرم کے آغاز سے پہلے ہو رہا ہے محرم الحرام کے احترام میں پھر جلسے نہیں ہوتے تو محرم الحرام سے پہلے یہ جلسہ ہو رہا ہے اور یہ چیز انتظامیہ کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف نے طے کر دی تھی پھر پولیس کی بہت بھاری نفری پہنچ گئی جلسہ گاہ میں اور انہوں نے کہا جی ہم یہ سارا کچھ اکھاڑ رہے ہیں ہمارے سا تعاون کریں تو طریقہ انصاف کے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انتظامیہ کے انہوں نے کہا جی آپ کوئی تحریری آرڈر دے دیں ہمیں ہمارا نو سی اگر منسوخ کیا گیا ہے یا کینسل کیا گیا ہے تو کوئی تحریری آرڈر ہوگا آپ وہ تحریری حکم نامہ اس کی کاپی وہ ہمیں آپ دے دیں وہ تحریری حکم نامہ لے کر ہم عدالت چلے جائیں گے پھر ہم جانے عدالت جانے آپ جانے حکم نامہ جانے اور حکم کرنے والا جانے تو تحریری حکم نامہ پاکستان تحریق انصاف کو این او سی کی منسوخی کا کوئی نہیں دیا گیا اور یاد رکھئے گا کہ جب جلسہ کا پنڈال سچ جائے جب لائٹے لگ جائیں جب ساؤنڈ سسٹم لگ جائیں یا بینر پوسٹر جھنڈے لگ جائیں جب کرسیوں اور سٹیج پہنچ جائے تو اس کے بعد پھر آپ منسوخ نہیں کر سکتے آپ نے کیا یہ کہ ایک پولٹیکل پارٹی کا بہت بڑے فنڈز آپ نے لگوا دیئے کارکنوں کا چندہ آپ نے خرچ کروا دیا اور اس کے بعد جب وہ سارا کچھ وہاں پہ سٹیج سچ گیا تو اب آپ جا کر کہہ رہے ہیں جی کہ منسوخ ہو گیا تو یہ جو بل ہے یہ کون پے کرے گا تو وہاں پہ پاکستان تحریق انصاف نے کہا جی تحریری حکم نامہ دیں پھر عدالت جانے اور آپ جانے اور ہم جانے ہم وہاں پہ پھر آپ کو دیکھ لیں گے تو تحریری حکم نامہ تو نہیں دیا سہمابیہ تاہیٹ صاحب ہمیں بعد میں پہنچیں عمر یوب صاحب نے کہا جی ہر حال میں ہم نے جلسہ کرنا ہی کرنا جو مرضی ہو جائے ہم پور امن رہیں گے یہ سٹیج لے جاتے ہیں لے جائے انہوں نے وہاں پہ بینر اکھارنا شروع کر دیئے پوسٹر اکھارنا شروع کر دیئے ساؤنڈ سسٹم اٹھا کے پولیس لے جا رہی ہے سٹیج اکھار کے پولیس لے جا رہی ہے وہ پولیس بجاری کو جو کہتے ہیں وہ بجارے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پولیس تو اشاروں کی غلام ہے تو پولیس نے چیزیں اٹھانا شروع کی وہاں سے تو تحریک انصاف نے کہا جی زمین پر کھڑا ہوگے کرنا پڑے گا تو تب بھی کریں گے ویسے میری اطلاع کے مطابق تحریک انصاف نے اس سے پہلے ایک میٹنگ کی تھی اور انہیں آئیڈیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا تو انہوں نے متبادل بندوبست کیے ہوئے ہیں وہ اتنے اچھے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی تحریک انصاف کے پاس متبادل بندوبست ہے ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک تحریک انصاف کی ایک بڑی ہنگامی میٹنگ چل رہی ہے اور وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہہیں کہ ہر حال میں ہم جلسہ کریں گے ہم اپنا جلسہ کینسل نہیں کریں گے یہ تحریک انصاف کا کہنا ہے جتنا مرضی دباؤ ڈالیں جو مرضی کریں ہم جلسہ کریں گے تو جو آخری اطلاعات آئی اس میں یہ ہوا کہ کچھ کارکنوں کو وہاں پہ گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اب کچھ سوالات ہیں میرے جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کور کومنڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے اور حکومت نے آپریشن عظم استحقام کے بارے میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بھولا رکھی ہے اور حکومت بڑی سجیدہ ہے پاکستان کے اندر دہشتگردی کے خلاف ایک نیا آپریشن لانچ کرنے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوات میں جلسہ ہوا تھوڑے دن پہلے دہشتگردی کا کوئی خطرہ نہیں تھا خیبر پکتون خواہ جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف سب سے زیادہ آپریشن کرنا پڑے گا تو اس خیبر پکتون خواہ میں سوالات میں جلسہ ہوا کل جو ہے وہ مانسیرہ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا اتنا بڑا جلسہ ہوا کہ اس نے دہشت پھیلا دی حکمرانوں میں کہ بھئی یہ گا گردی عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل آئی ہے تو کے پی میں ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی جلسہ کوئی استعمال کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور کوئی دہشتگردی کا واقعہ نہیں ہو رہا اور وہاں پہ دہشتگردی کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اسلام آباد جہاں پہ آپریشن نہیں ہونا آپریشن کا فیصلہ ہونا ہے وہاں پہ جلسہ نہیں کرنے دے رہے وہاں یہ کہہ رہے ہیں جی دہشتگردی کا خطرہ ہے پنجاب کے اندر کہتے ہیں جی دہشتگردی کا خطرہ ہے کراچی کے اندر کہتے ہیں جی دہشتگردی کا خطرہ ہے تو آپریشن کرنا ہے خیبر پکتون خوابے جہاں پہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور دہشتگردی کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور پنجاب میں اسلام آباد میں اور سندھ میں آپریشن نہیں کرنا جہاں پہ دہشتگردی کا خطرہ بتا کے جلسے روکے جا رہے ہیں تو ایکچولی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پرابلم دہشتگردی کا نہیں ہے اصل جو دہشتگرد ہے نا جس نے تمام حکمرانوں میں دہشت پھیلائی ہوئی ہے جس نے تمام اقتدار کے ایوانوں میں دہشت پھیلائی ہوئی ہے وہ اڈیالا جیل میں بند ہے اس دہشتگرد کی آواز اس کی تصویر اور اس کی بات اس سے یہ خوف کھاتے ہیں میرے پاس جو اطلاعات تھی اس جلسے کے حوالے سے ابھی بھی ان کے پاس پلان بی موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف کے پاس دیکھنے وہ اپنے پلان بی پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن ایک چیز اور ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے عمران خان صاحب کی بھی ایک تقریر تیار کی ہوئی تھی جت میں ان کے مختلف کلپس کے ساتھ ملا کے ایک پوری تقریر بنائی گئی تھی اور وہ تقریر اس جلسہ گاہ میں سنائی جانی تھی اور پبلک کے اندر ایک بہت زیادہ موٹیویشن آنی تھی اور ایک نئی تحریک نے جنم لینا تھا پھر جس طرح کی بات چیت ہوئی مانسیرہ کے جلسے میں اس سے بھی ایک کوف پھیلا جتنا وہ تقڑا جلسہ تھا تو اس کے بعد یہ اندازہ کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے ریاست اور ریاستی اداروں کی جانب سے کہ ابھی روکا جائے ان کو اور روکنے کی کوشش کی جارہی ہے پہلی مرتبہ بڑی دیر کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے جنڈے اور اس کے کلر جو ہے وہ اسلام آباد میں نظر آ رہے تھے ابھی تک کوئی تحریری آرڈر تو نہیں ہے لیکن کیا طریقہ انصاف رکے گی کیونکہ طریقہ انصاف کا ایک واقف ہے وہ بڑا کلیر ہے وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم جلسہ نہیں کرتے فرض کریں تو یہ بات میں عدالت میں جا کے کہتے ہیں جی کہ وہ تو مقامین تظامیہ نے تھوڑی کاروائی کی تھی اور ہم تو گئے تھے جی کہ تھوڑا ساتھ چیزوں کو ایسے کر لیں تو مینیج کر لیں تو کارکنوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہو گیا ہم نے تو جلسے کے بنسوخی کے آرڈر ہی کوئی نہیں کیے ہم نے تو آرڈر دیئے ہی نہیں تو عدالت پوچھے کہ میڈیا پہ خبر چلی میڈیا پہ تو پی ٹی اے ہی نے خبر دی ہم نے تو دیئے ہی نہیں اور یہ تو سورسے سے خبر چلائی میڈیا کو بلا گیا آپ پوچھ لیں بھئی ان کا جلسے کا ٹائم تھا انہوں نے جلسہ نہیں کیا ٹائم ان کا گزر گیا یہ جانے عدالت جانے یہ بھی کر سکتی ہے انتظامیہ آپ ان سے کسی بھی چیز کی بہید کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ ان سے امید کر سکتے ہیں لہذا پاکستان تحریک انصاف کو جب تک تحریری آرڈر نہیں مل جاتا ان کے ہاتھ میں اور عدالت جانے کا جواز نہیں مل جاتا تب تک وہ کسی رتیجے پہ نہیں پہنچیں گے تب تک وہ یہی فیصلہ کرتے رہے گے یہ اپنے جلسہ کرنا ہے اور ہم جائیں گے وہاں پہ اور جو پلان بھی ہے اس کے مطابق اپنے جلسے کو آگے بڑھائیں گے اچھا ایک طرف یہ کہہ رہے گے دہشت گردی کا خطرہ ہے دوسری طرف ایک خبر اس سے زیادہ جوڑ کے آپ کو میں دیتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ ری لانچ ہوا ہے نا سیاست دان جس کو بار بار اس کی انٹری ڈالی جاتی ہے بار بار ری لانچ کیا جاتا ہے ان کا نام ہے محمد نواز شریف نواز شریف صاحب کو ایک مرتبہ پھر لانچنگ پیڈ پہ بٹھائے جا رہا ہے پھر ان کو ایک دفعہ لانچ کیا جا رہا ہے یعنی وہ لانچنگی خراب ہو گیا ہے جس میں ڈال کے میاں صاحب کو لانچ کرتے ہیں ہر دفعہ یہ اتنی دفعہ میاں صاحب کو لانچ کیا ہے اتنی دفعہ لانچ کیا ہے کہ اب لوگوں کو مدہ ہی نہیں آتا اب میاں نواز شریف صاحب کو یعنی بچارے صافی جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں میاں صاحب تسی کچھ کر دی رہے وہ آگے جاتے ہیں میاں صاحب ری لانچ ہو رہے ہیں اب ایک دفعہ اور لانچنگ کی تاریخ دی گئی ہے کہ بہرم الحرام کے بعد میاں نواز شریف صاحب دوبارہ سے لانچ ہوں گے اور سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے اور جلسے شروع ہوں گے ان کا شیڈول دیا جائے گا پہلے پنجاب میں پھر گلگت میں پھر کشمیر میں یہ جائیں گے اور جلسے کریں گے اور تنظیم سازیاں کریں گے تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی دہشت کردی کا خطرہ نہیں ہے یعنی یہ جو چائیں کریں اس ملک کے اندر تو سسٹم کا جو اصل لادلہ ہے نا وہ میاں نواز شریف ہے لیکن میاں نواز شریف جب آپ کے پاس آئیں گے آپ کے علاقے میں چاہے وہ کشمیر میں آئیں چاہے وہ خیبر پکٹون خانکورہ ملک ان کا ہے جہاں مرضی جائیں پاکستانی شہری ہیں وہ میاں صاحب اب وہ اس لیول کے لیڈر تو رہے نہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نکل کے آ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ تو آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ بجلی کا بل میاں صاحب کے ہاتھ میں تھما دیجئے گا جب بھی آئے جہاں بھی آئے میاں صاحب کے ہاتھ میں آپ نے بجلی کا بل دینا ہے کہ میاں صاحب ہے بل پی کرو جا کے آپ نے بیڑا گرک کر دیا ہمارے گھروں کی ایکانومی کا یعنی لوگوں کو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار بل ان لوگوں کو آ رہا ہے جن کو پانچ ہزار سات ہزار بل آتا تھا جن بچاروں کو پانچ سات ہزار بل آتا تھا وہ بیس ہزار سے اپر اپڑی آ رہا ہے ان کو اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ